خطاب اللہ علیہ وسلم خطاب اللہ علیہ وسلم خطاب اللہ علیہ وسلم رحمت الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودانہ احنات میں سے یہ کہ کیونکہ آپ قیامت تک کے لئے نبی برسل تھے اس لئے قیامت تک اور بولے قرے عرض کے بسیتری لقبے میں جن مراحل سے آپ کی نمت سے گزرنا تھا ان سارے مراحل کا جذکرہ آپ نے فرمائے تھا بہت سے اشادات میں اجمالیں فرمائے اور بات احادیث میں بہت تفصیلی تذکرہ فرمائے آپ کا عام معنون مفصل تقویل کا نہیں تھا آپ کی خطابات مہجانے اور مقتصر ہوں یہ ایک بار آپ نے ایسا خطاب فرمایا کہ وہ قدر سے زہر تک جانی تھا پھر زہر سے عصر تک جانی تھا پھر عصر سے مغرب تک پھر مغرب سے عشاد ہے اور اس خطاب کا موضوع صرف ایک تھا قیامت تک کن حالات سے آپ کی امت مجھے تھی اس وقت ان کی تفشیلات کا موقع نہیں ہے صرف یہ بات یاد جہانی کے طور پر ہوتا ہے کہ اس وقت بہت 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 توجہ ان احادیث پر ہونی چاہیے جو احادیث باب الفتن کی ہیں آخر الزمان کی ہیں بہت تفشیلی و بہت دہرہ مطارہ ان کا ہونا چاہیے دوسری بات اصولی طور پر قناہ مجید کی سیدوں آیات کا یہ خلاصہ ہیں اور تاریخ کا یہ گواہی ہے کہ جنبی غلبِ حب کا وقت قریب ہوتا ہے وہ سخت حالات ترپیش ہوتے ہیں اور وہ سخت حالات اس لیے ترپیش ہوتے ہیں کہ غلبِ حب کے لیے تمحیث و تمحیث ضروری ہیں مومنین و صادقین کو علق کر دیا جاتا ہے اور بقیاء اللہ الحمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک سنت اللہ ہے جس میں کبھی ندیو نہیں ہوتا ہے بار بار مرحلے ایسے آتے ہیں کہ چھٹائی ہوتی ہیں پھر قاتل آگے بڑھتا ہے پھر کوئی سخت امتحان آتا ہے پھر تعداد پیچھے رہ جاتی ہیں پھر چھٹائی ہوتی ہیں بار مرحلے ایسے ڈاید بار مرحلے ایسے بڑھتا ہے یہ طورتا ہے خیال کی مرحلے ایسے آتے ہیں تو دیدو آتے ہیں والی ایسے آتے ہیں ایک خیالی مرحلے ایسے بڑھتا ہے اور جلی اللہ تعجید ایسے آتا ہے لاتتلعون سنن من كاناں قبھلکم شکرم بشکرن و ذراعاں بذراعن من اسرائیل کی زندگی کا ید دور ہوگی نے نبوت اور رحمت کی پھر آپ کی نبوت کے بعد حضرت موسیٰ کی نبوت کے بعد خلافت کے دور ہے اسی طرح بلکل امت مسلمہ بھی مختلف مراحل سے گزری گی اور گزر 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 گزرگ بھی اس مراحلے میں پہنچے گی کہ زمین ظلم سے بھر جائے گی ظلم ہی ظلم شدید ظلم کا دور ہوگا لیکن یہاں کوئی کہانی ختم نہیں ہو جائے گی بلکہ ظلم کے اس دور کے اس طرح پھین جانے کے بعد کہ پوری زمین ظلم سے بھر جائے گی پھر ایک دور ایسا آئے گا جس دور میں زمین دوبارہ انصاف سے بھر جائے گی ظلم کا خاتمہ ہوگا مصفحفین فی الارض جو ہوں گے انتو غلبہ اور عزت حاصل ہوگی اور یہ جب دور جب تھی آیا ہے تو سخت ترین احضمائشوں کے ساتھ آیا ہے میں نے یہ نہیں کہا کہ جس باطل کے غلبے کا دور خریب آتا ہے تب بہت سخت حالات آتے ہیں میں نے یہ کہا کہ جب حب کے غلبے کا دور خریب آتا ہے تب بہت سخت حالات آتے ہیں اس لئے میں نے دوبارہ اس بات کو کہا ہے کہ عام طور پر جہن متقل نہیں ہوتا ہے کیونکہ بات توئی اجنبی سی ہے ان الفاظ میں عام طور پر ہم لوگ نہیں سن رہے ہیں ایسی سخت حالات آتے ہیں کہ رسول تک بکا رکھتے ہیں مدان اصول اللہ آپ بول کریں جب تک یہ سٹیج نہیں آتا تب تک وہ بجدہ جانفزار نمید فتح نہیں سنائی جاتی کہا ایسا وقت آتا ہے کہ رسول تک بائیوز ہونے لگتے ہیں حَتَّى اِذَا سْتَجْ اَسَلْ رُسُلْ تصور کرنا مشکل ہے واضح لفظوں میں اپنی سنے گاہ زبادوں سے ادا کرنا مشکل ہے کہیں انبیاء کی شان میں کوئی بے ادمی میں ہو جائے وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ آئِن اور آئیتا فرمائے کہ طرح جانا کی خیالات آنے چنوئے ہیں اور یہ بھی خطاب سہنے کے رب سے جو لوگ اس وقت مدودہ ملکی اور عالمی حالات کو میڈیا کے بجائیں اہلِ سیاست اور اہلِ صحافت کے بجائیں کتاب و سندت کی روشنی میں سمجھ دیں کی کوشش کر رہے ہیں مدودہ ملکی اور عالمی حالات کو صحافت اور سیاستواروں کی نظر سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں یا ان سے تنزیوں کی بنیاد پر اپنی رائے متعلن کرتے ہیں وہ بہت جرے ہوئے سہمے ہوئے نام نمیر مایوس خوف زدہ نظر رات جاندیرہ جو پڑتا ہیں تو یہ سبح روشن کے قریب ہونے کی دلیل ہوتی ہے دلیلِ سبح روشن ہے ستاروں کی تنکتہ بھی وہ فقہ سے آتا مبرا گیا دوری گران دلیلیس یہ قربانیوں کا دور ہوتا ہے عظیمت کا دور ہوتا ہے اور میں کیونکہ بات نہیں بھی نہیں کرنا چاہتا تو کسی بات پر آتا ہوں احادیث پر بہت قریب حضر ڈالنے سے بات کا اور انتظر ہوئی کہ نظم عالم کی تبدیلی اور ظلم کے دور کے جو خاتمہ ہوگا وہ دنیا کی دو خطوں سے ہوگا دو اسٹیج تقدیر الہی سجائے گی اور دنیا کی دو بری داختے دشمن داختے لاتجددنہ شد الناس عداوة لیلذین آمنوا اليہود واللذین اشرق یہ دوکر شکندیسے انسانیتوں نے جاک بلینی انکلاب ہے کہ ان دونوں خطوں ایک خطہ بیت المقدس ہے بیت المقدس ہے مجید اقصہ ہے آپ اکثر اہلین ہیں اندر شاہ علیلہ رحمت اللہ علیہ ہیں تو جن رازوں پر سے پردہ فاش کیا ہے انہوں نے یہاں تقلیق دیا کہ بیت المقدس اور مجید اقصہ کی حیثیت ایسی ہے کہ عملہ آنہ سے جو نظم عالم کی تبدیلی کے فیصلے ہوتے ہیں وہ فیصلے پہلے سرزمین بیت المقدس میں نافذ ہوتے ہیں اس کے بعد وہاں سے دنیا میں جاتے ہیں اللہ اکھو اللہ بھر رحمت اللہ بہت اہم مضمون ہیں حضرت علیہ والبہ نے اسرا و میراج کی راز جو فاش کی ہے شاہ صاحب کی شبان کو سمجھنا آسان جان نہیں اور یہ میرے لئے بہت تقنیق عبادی کہ ہم دونوں دلستان وزی اللہی کے معمولی میں اپنے بارے ہو چکے تھے محمد رحمت اللہ علیہ وسلم 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 جائے گا وہ احادیث میں سرزمین خلاصان کے نام سے آیا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ وہ خطہ کم کم بلکوں کو اس وقت تچ کر رہا ہے اور کہاں الیہود ہیں اور کہاں الیہود ہیں اور کہاں الیہود ہیں یہ ہے پورے عالم کا نقشہ ہمیں پسند ہو یا نا پسند ہو تو اتنا ہے ہم کہیں جب ایتیوں ہم نے ہم کو اس دور میں پیدا کیا نارمل دور میں پیدا ہوتے کھاتے پیتے مر جاتے ہیں اور یہ پوچھنا طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ جب آپ کی اس دور میں پیدا دیا ہے تو ہم کو وفادار بندوں میں بنا دیتا ہے تقدیم تو ہمیں پیدا دیتا ہے سارے ظاہری حالات سیاسی تحریکیں عالمی طاقتوں کی منصوبہ بندیاں ہیں پوری دلیہ جند جو بجھوڑا ہے وہ اسی کا جمعہ تفسیر ہے جو بنے پیدا یہ دو خطے ہیں اور یہ دونوں خطوں میں جب وفاداری ایک میان تک پہنچے گی میں نے الفاظ پر بھول کی رہے ہیں جب بے وفائی جو ہم اسلام کے ساتھ کر رہے ہیں اور جو ہمیں اپنی ذاتی مفادار کو قوت جذب العین پر ترجیح دیریں کی لبی شک نہ رکھی تو لائلنگ پر کب تک انتظار کریں گی تقدیم اور کب ہمارا نام اس اساتھ لفاظ میں دکھ دیا جائے گا کب ہم کو چھانٹ کر لذر کر دیا جائے گا لِمَحِصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُ لَغِيصَ اللَّهُ الْخَبِيصَ عَبْصَيِّمُ یہ اس وقت عامل جانی ہے میں نے صرف یہ کہنے کا مقصہ ہے کہ اس وقت میں نے ایک اساتھ یہ کہا کرتے تھے بار بار ایسے ایک تحجد کے موقع پر وہ جنیوں جنیوں سے کہتے تھے جلدی توبہ کرو جلدی آئیت کرو جلدی 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 کرو فیرس لکھی جارہی ہے ایک مومنی کی ایک مناسکی یہ اس وقت کی پیٹسٹ ہیں ہر انسان بلین انسان معالی نفسی ہی نوثیرہ اپنے بارے میں ہم خود جانتے ہیں میں آپ کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا آپ میرے بارے میں کچھ نہیں ہم جانتے ہیں کہ ہم ہمارا اصل مقصود کیا ہے ہماری ترجیحات کیا ہیں اور الوزین اشرفوں کی سازشوں سے اپنے وطن کو اپنے وطن عزیز کو اس کے ایک ایک باشندے کو بچانا ہے اپنی امت کے ایک فرض کو بچانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہئے ہیں اپنے وطن عزیز کو بچانے کے لیے ہیں اپنے وطن عزیز کو بچانے کے لیے ہیں جب لوگ نفیر ہوتا ہے جب وہ گھمسان کی جن کا وقت ہوتا ہے مقابلے میں تو پھر احکام بنے جاتے ہیں پھر ہر ایک کا وضل قبول دی ہوتا پھر سورے توبہ پر غور کیے کیسے کیسے یاعتدینونہ الیکم اللہ نے کیسے کیسے نقشے کیچے ہیں نمونے پائن کی ہیں فلسطین کے لوگوں ہیں تو ایک نمونہ پشکت اور عرض خلاصان کے ایک حصے نے چاریس سار مقابلہ کیا اب بھول کریں اور دونوں جگہ اللہ کی مدد غیبی ساری دنیا میں دیتی ساری دنیا میں دیتی لیکن مجھے اس بات کیا بہت در ہے کہ ہم جو انڈیا کے مسلمان ہیں بہت پیچھے بہت ہمارے حوصلے ہمارے یقین ہمارے ایمان ہماری تمنائیں ہماری شوق ہماری ترجیحات یہ بیان سننے جہاں تک تو ہیں ہم سے زیادہ بیان سننے والا مجمع مجھے جہاں تک دونے میں کہیں شوق جن لوگوں کو اللہ نے اس دور میں امت کے حیاء کے یہ قبول کیا ان میں سے اکثر بڑے مقابل لوگ نہیں تھے حضرت مناہ اجاز نے ہم سارے مقابل دی تھے مارے سے زمین کو ادا بھی نہیں کر پا تھے یہ دورہ شام کے اندر ایک نئی نسل پیدا ہوئی ہے اس کے جو مجھدد تھے شیعت عبدالکریم رپائن میں نے ان کو تنہی دیکھا لیکن ان کے خاص اور خاص طرح مددہ ہو جو ان کے تربیہ چاہتا لوگ تھے ان کو دیکھا ان کے ساتھ کا کچھ دن مبت گزارا ہے تو بلکل ایسا معلوم ہو جاتا تھا جب وہ شیخ رفائی کے بارے میں کچھ بتا کے تھے تو ایسا رکھتا تھا کہ یہ قلی غلطی سے حضرت مناہ علیانس کے بارے میں تمہیں بھی بتا رہے اور یہ ساتھ بہت رائے ہوئی ہے یہ سب عبدالکریم رفائی کے لائے ہیں میں بہت سے رہوں کے نام کو دلیں آپ عمر کی اور سہت کے الحمدللہ اس منزل میں جب بہت کچھ کر سکتے ہیں آپ کے اپنے وطن میں اگر آپ ان کے ہم سے ہی ساتھ رکھتے ہیں تو ایک دھمسان کا مارکہ چھوڑا ہے شاید اس کی خطرناتی کو بہت کم دوپوری طرح سمجھ پا جی لیکن میں یہ بھی آپ کو خوشک ہم ہی سمجھ ہی کہ ارجام کچھ اور نے کر دینایا ہے شکریہ دلاللہ حضرت شاملیہ علیہ مطلعالی کی کتابِ تفریمہ سے لیے ہوئی ہے اس میں عجیب باپ انہوں نے خائن کیا ہے یہ کتاب یہ کیئے ہیں ایک باپ میں کچھ یہ بیان کے لئے ہیں کہ نبوت محمدی کے ذریعے کچھ قوموں کو ہدایت بھی ملی اور غربہ و اقتدار بھی منا اس میں ایک پہلا نمبر پر تو آپ نے پریشن جس کے لکھی ہے حضر شاہ صاحب اور دوسرے نمبر پر تاتاریوں میں جس کے لکھی ہے کہ ہدایت بھی ملی اور غربہ و اقتدار بھی ملا پریشن سال تک انہوں نے حکومت دیتا اور اس کے بات اگلی بات مستقبل کے بارے میں لیتی ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے کامی یقین ہے کہ جب تبیل اپلی میں اندوستان پر ہندو کا ملمر قبضہ ہو جائے گا تو اس وقت اللہ تعالیٰ وہاں کے زعامان کے دل میں یہ بات ڈال دیں گے کہ اسلامی انتا اپنا اصلی دین تھا اور رہے ہیں اس اجیب و خرید بات اور یہ ہوئی نہیں لیتیا ہوں اس سے ہم جیسے کارکنوں کو رہنمائی پر ہی ہوئے ہم لوگ با رہا ہم جا یاد مجھن دوری میں بیٹھ کر ہم دونوں نے اس میں بلا کر رہتی یہ کیا کہنے گئے شاہ صاحب شاہ صاحب میں کیا باتتی کہ میرے والی زمانگی سے مطلعہ آرین ہے مجھے تقریمہ سے رہنجے پڑھائیں یہ باتا ہے جو سنسل ہے یہ انہوں نے تیر تفہ پڑھائیں بہت نمی تشریح کرتے تھے خلاص معمول بہت نمی تشریح کا معمول نہیں اس پر بہت نمی تشریحی مفتوک کرتے تھے اور ایسا مات موتا تھا کہ ان کا وجہدان اس کو محسوس کرنا ہے کہ مضمبر ہم کا کیا ہونے والے ہیں اور ہم اس کے آثار دیکھ رہے ہیں میں اس پر اپنی بات مکمل کروں گا کہ اس وقت کو شعب اللہ المختار سمجھتے ہیں ہمارے ملک کے اپنے آپ کو بہت بہت چیزات کے سمجھنے والے لوگ عجیب و غیب یہ تقدیر الہی ہے تو ان کا ظلم صرف مسلمانوں پر نہیں ہو رہا ہے تو یہ بہت اہم بات ہے میں اس کو سوائے اس بات کے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور کوئی توجہ نہیں کر سکتا اس وقت جس طاقت کی قیفیت میں ہے وہ اگر وہ صرف مسلمانوں پر جنگ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بہت مشکلات آگے بڑھتے ہیں لیکن یہ تقویلی نظام معلوم ہوتا ہے اللہ وآلہ کہ وہ عیسائیوں پر لوگ کا ضرور شدید ترین ہو رہا ہے ہمارے مٹھ میں اکلیشنز نے یہ تیہ کیا ہوا تھا اور یہ میری گفتگو پچھلے پیس تیس سال میں بہت بڑے بڑے عیسائی رہنماؤں سے زور رہی تو ہم جب ان کو لاتے تھے قومی مسائل میں شریک ہونے کے لیے تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھئے ہم نے یہ تیہ کیا ہے کہ ہم کسی طرح کی سیاست میں حصہ نہیں رہیں گے اور فریق نہیں بنے ہم صرف ایڈیوکیشن اور ہیلتھ دو میں ہم شرکوں کے کام کر کے ہم اپنے مقام اس بول میں بنائیں گے لیکن مدیپور میں جو کچھ ہوا تین سالے تین سو چرچے جلائے گے اور جو ہوا تو اتنا شرمنات ہے وہ سب عیسائیوں کے ساتھ ہوا تو اس کے بعد سے خریشن ڈیالک کے اندر کھرزے مچ ہوئی میری کئی ملاقاتی ہوئی ہیں بہت اہم لوگوں تھے تو وہ جو بلکل بدعباس ہیں یہ کیا ہو گئے اب ان کو بھی سمجھنا سکھوں نے کس قرر ظلم کیا تھا مسلمانوں پر اللہ کے پناہ اور مسلمانوں نے بھی کیا تھا سکھوں پوری حساب کی بات پر مک جائے اب سکھوں کا جو ظلم ہو رہا ہے جو شک کی نگاہ سے جس طرح مسلمانوں کو دیکھا جاتا تھا سکھوں کو بھی دیکھا جاتا ہے بدیسٹوں کو اوگی فیس کو جو دلیت کہہ جائے جاتے ہیں شنوالکاف کی لوگوں کو توہین تحبیر کی کب کوئی ایسے لکار بھی چھوڑے آئے آپ بہن کی نہیں کہ صدر جمہوریہ ہماری مہنیدہ صدر جمہوریہ یہ بہت بڑے تاریخی مندر میں گئی درشن کے پوجہ کے لئے تو ان کو اندر نہیں جانے جائے بدو خڑا جائے اس لئے کہ عورت بھی ہیں وہ اور دلیت ہیں ہندونی آدھیباسی ہیں اندر نہیں جائے صدر جمہوریہ ہونے کی بہت ان سے پہلے جو صدر جمہوریہ سے ہمارے ہیں مستر کوبین رام کوبین رامنار کوبین پوڑی کے مرمید میں گئے درشن کے لئے ان کو تو بس میں کہتے ہو جو جہاں کہ جیسے ملک کے صدر جمہوریہ کے احترام کے خلاف سے یہ بس فیسیکلی بوشت آؤ جبکہ اسلام کے آنے آج ہم اندر نہیں جا سکتے ہیں انہوں نے کہا ہے ہم کو حیرت میں لگے ان کے سیکرورٹی کے لوگ ہٹو 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 آنے کو راشپتی جی کو تو ان کو سکر نہیں جوا باہت نہیں کرتے ہیں اس لئے کو بھی جانتے ہیں تو اس وقت ملک کے اندر ایک مظلوم طبقہ کے اندر دن کے آبادی 80 فیصد سے زیادہ ہے ان کے اندر ایک بیچہری ہے اور ایسے مسلم قیادت کی ضرورت ہے جو پیغمبرانہ فراسط اور رحمت اور اخلاق کے ذریعے سے مصرعہی پر گھٹا ہے مظلومی پر گھٹا ہے اور ایسے خلوش کے ساتھ کہ ہمارا مقصد علو الفساد نہیں ہے لان بدون علو فی الارض ولا فساد ہمارا مقصد ہے نظام عادل کا قیام بل من انصاف کا قیام انصاف کا نظام کا قائم کرنا یہ رسالت و نبوت کے بہت بنیادی مقاشق میں سے لقد رسلنا رسلنا بالبینات وَأَنذِلْنَا مَعْهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيْزَانِ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْتِ اب آپ یہاں رہ کر وہاں کے انکاموں میں حصہ لیجئے یہاں رہ کر آپ حصہ لے سکتے ہیں آپ خریص کے انتظار بندہ رہیے کہ تو آئے مہاں پھر ہم نے ایک مشاعرے کے محسوس ہو جائے اور غالب سے بھی غدر سنیں اور میرسہ کے جیر کے بھی سنیں اور اس کے بعد چلیں اور زیادہ اچھی میں سوئے ہو تو کھانا میں نہیں دیتی وہاں جزا کرنا یہ اسی کم تک یہ حصہ پر رہیں گا فکری، علمی، عقلی، مالی جسے قدر زبردست ذمہ داری ہیں آپ کے اوپر جسے کہ مولانا نے بہت صاف لفظوں میں کہا کہ آپ اپنے تاجیش کے محرار کو بڑھاتے چلے جائیں یا گھر کی عورتیں بے خبر رہیں ان چہانات سے جس وقت ہماری عمت مسلمہ کا قلب ہو جگر کی حسیت رکھنے والا خطہ گزر رہا ہے یہ تو بڑی ناانصافی ہوگی بالحال میں والحمدللہ اپنے ارکاید علیہ السا جزا سارے محصرین کی تربیت کے بغیر ہم لوگ انجاہی پور امیر ہیں مسلمانوں کے مستقبل کے معلومے پور امیر نہیں ہیں اسلام کے مستقبل کے معلومے پور امیر ہیں مہت واضح فرق دونوں میں مسلمانوں کے مستقبل تو اللہ کے پراہ وَاَنْ تَتَوَلَّوْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمَ غَيْمَكُمْ ثُمَّ لَا لَكُونُوا عَنْسَادَكُمْ لیکن اسلام کا مستقبل اب یہ کہ اسلام ہم سے اچھے جگر کسی اور کو بھی جائے یہ کس کچھ سے خوشی ہوگی اللہ تعالیٰ سب کو بھی لے مگر ہم سے نہ چھینے یہ ہونی چاہیے ہماری فکریں تمنہیں اب ابھی چھٹیاں گزاریں مہا تو اس کے حقیقت میں چلے گئے اس کے ختم میں چلے گئے اس کے شادی میں چلے گئے اس کے مانی میں چلے گئے اور اس کے کتے بندے کی سارگرہ میں چلے گئے اگر آپ زندہ پہای رکھے ہیں تو ہمارے پروسی بہل شروعوں پر تو جانا ہی میںéra ہوتا ہے تو تین دن ترین تو میں جب ہوتا آ رہا اپنی گھر پر گانی چندہ دلوڑک ایک صاحب ہے اری نی 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 وہاں نمائی صاحبہ بھاج ہے نمائی صاحبہ بھاج ہے پہنے مسلیم ہے وہ آئیی اس آؤاکیسر ہے میں آپ کے گھر آنے والا جاں مجھے نہیں میں نے کہا فرمائی کہ یہ وقل ہماری جو پیٹ ہے گھٹے کا سلہ اس کے برچ پر آپ کو امیت کرنا ہے کہ خدا کے بندے آپ بجھے اسے بھیوں کو چاہتے ہیں آپ کو مجھے پڑھو سیاں تم جانے چاہتے ہیں سل 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 وقل کے سل 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 کمائے یہ بھارتیا سنکی تھی جس کا آپ کو بھولتی تھی کسی انگیز نے کتے کو پاہ لیا تو آپ کو کتے کو پاہنا بہت سمجھداری باتیں جیسے آج کہیں ماشاءاللہ جب میں جاتے ہوں گے لوگ پانی دیکھتے ہوں گے پٹی ہوت پائیں گھٹنی کے پاس پہ پٹی ہوتی جیسے آب میرے دیو چاہتا ہے کہ میں احران کے لئے مرجد میں کہ وہی بہت غریب بھائی ہے زکاہ صفقہ نکال دو اس کی پینٹ پھنٹ کے لئے تو کسی نکال دو یا حرم براقورت ہم نے مدرسے اور لفتب میں اللہ کے شکر ولامی سے آزاد کیا ہم اپنے پسند کے لئے بات پائیں گے جو موسم کے لئے ہاتھ تھے کردی بھی خدروں کے لئے ہاتھ تھے ہم کو صرف کرتے ہیں ہم غلام نہیں ہیں کہ کسی کے پینٹ پڑ گئی تھی تو ہم ہمیں اپنے پینٹ پڑ گئی ارے بھائی اس کو چلتا ہے جو اس کے پینٹ سنوات ہوئی اسی پینٹ خرید کر دیا جو اللہ جہاں سواہ ملے گا تو بھائی آپ نظران کو یہاں اللہ نے بہت قراب دیا ہے بہت موقع دیا ہے آپ وہاں کے کاموں سے بہتار لکھ نہ رہیں ورنہ اب آگے میں جملہ پورا کرتے ہوئے بچار آؤں خبریں آنے ہوں گا بھی ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کے خاندانوں کے رشتہ داروں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے کیا ہونے والا ہے آپ سمجھئے کہ کچھ اندھیرے میں بات نہیں ہے میں غصات حفظوں میں کہنے سے احتیاط کر رہا ہوں کہ تیاریاں کیا ہیں آدھائیں کیا ہیں اللہ کی بہتر جانے یعنی اجتماعی خبروں کی بھی جرانی رہی ہے ہمارے خبرستانوں میں یہ ہیں ان کی آدھائیں میں درانا ہی چاہتا ہوں لیکن ففر روح اللہ انہی لکم مینہ نذیرم مبیر اللہ سارا ہم سب کو اپنی ذیمہ دانیاں عزا کرنے کی توفیق دے اور جو وہاں کام کرنے ہیں ان کے لئے دعاوں کا بھی احتمال فرمائیں للاکم اللہ بارک اللہ رزیب و سلام علی اللہ بیضاقا سبحانه اللہ بحمد سبحانه اللہ بحمد نشہد ان لا اله الا انت نستغفرک و نتوب بلیخ اللہم صلح لیل سیدنا محمد سماشا تنجینا بها من جميع الافواج والافات وتقضی لنا بها جميع الحاجات وتطفیرنا بها من جميع السجئات وترفعنا بها اعلى الدرجات وتبلغنا بها افصر بالات من جميع الخیرات في الحياة وبعد النمات انك على كل شئ قدير اللہم اهدینا فيمن هدید وعافینا فيمن عافید وتولنا فيمن تولید وبارک لنا فيما عطید وقنا وصرف عنا برحمتك شر ما قضید فانك تقضی ولا يقضى عليد انه لا يذن من غالید ولا يعز من عاديد تبارت ربنا وتعالی لینکہ علم ورع آپ کو پسند ہوگا لینکہ علم ورعاق لنا فيمن اللہ بلند حمت نفیب فرما اللہ ہمارے خوصلوں کو بلند فرما دیجئے دون تک دیکھنے والی نظر آتا فرما فراسط آتا فرما اللہ پاس جب تک دنیا میں زندہ رکھیں ایمان کامی کے ساتھ رکھئے آمان عیسائح کی توفیر کے ساتھ رکھئے صحب آتیت و عزت کے ساتھ رکھئے اور جب وقت مقبر آئے اللہ ایمان کامی پر آسان موت دے کر اپنے پاس بلا دیجئے اللہ آسان موت دے کر اپنے پاس بلا دیجئے اللہ ہم عین على سخرات الموت اللہ ہم عین على سمرات الموت اللہ ہم بارک لنا في حیاتنا و بارک لنا في مماکنا و بارک لنا في ما بعدت موت ہم سب کی علم وقت جو ضروریات ہیں انفرادی دینی دنیا بھی اے اللہ کسی بھی قسم کی ہماری تمام ضروریات پر پورا فرما ہماری پریشانیوں پر ضرور فرما ایک آخری انتجا یہ ہے کہ ہم سب خطاکاروں کے نام لے کر رحمد الرعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختمت حق دس میں ہم سب کی طرف سے ضرور و سلام بجوانی ہیں جن پر اور ان کی آج پر اجلِ بیت پر صحابہ اور صحابیات پر ازواجِ متحرات پر اور اللہ ضروریتِ طیبہ پر اور ان کے نقش قسم پر چلنے والے تمام صالحین و صالحات پر اور انہی کی راستے پر جینے اور مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما و صل اللہ تعالی علی خیل خرقہ سجیدنا محمد و عدالی و صحبی اتماعین برحمتکا یا محمد